اس کے بعد میں سو مارکو میں ویدان سبا میں آج سے آٹھ دن پہلے میں ویدان سبا میں گیا میں منتری نہیں تھا اس طائم میں منتری کی خرشی پر میں بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا کیوں منتری نہیں تھا میرے لئے دوسری خرشی نہیں لگائی میرے لئے خرشی نہیں تھی وہاں یہ خرشی اچھو گیلوت کی مہروانی سے نہیں ملی تھی مجھے یہ خرشی آپ نے دی تھی مجھے یہ میرا حدیکار تھا جو آپ نے مجھے پوچھایا تھا اس حدیکار سے میرے پاس خرشی نہیں تھی بولنے کے لئے مائک نہیں تھا میں نے ادیکس کو جائے کہا کیا بات ہے میری چیر کہا ہے مجھے بولنا ہے مجھے برکاس کیا اس معاملے میں مجھے میری بات رکھنی ہے اس نے میری بات رکھنی ہے میری بات نہیں سنی مجھے وہ بیٹھنے کے لئے سیٹ نہیں دی اس کے بعد بیچ میں دھاریوال بولنے لگا اس نے دھاریوال کو بولنے کے لئے کہے دیا میں نے میری چیر کی بیوستہ ہوئی بگر آپ کیسے کر سکتے ہوئے میں نے اس کا مائک بند کیا اور میں نے کہا یہ میرے پاس ڈائری ہے یہ میں تمہارے سارے کالے کارنامے ہیں اس ڈائری کو میں ٹیبل کرنا چاہتا ہوں دیکھ سمودہ مجھے عنومت ہی دیجئے میں اس ڈائری کو ٹیبل کرنا چاہتا ہوں ہمارے ویدان سبا کے ادرس نے مجھے عنومت ہی نہیں دی کیونکہ سرکار کے نردیش ہے کہ اس کو ڈائری ٹیبل نہیں کرنے دی جائے وہ ڈائری یہ دی ٹیبل ہو جاتی راجستان کی ساڑھے سات کروڑ زندہ کے پاس وہ ڈائری پہنچ جاتی پوری میڈیا کے پاس چلی جاتی جوڈیسری کے پاس چلی جاتی سب کو پتہ پہ چل جاتا اس میں کیا ہے میں نے کہا اس ڈائری کو میں ٹیبل کرنا چاہ رہا ہوں لیکن جب انہوں نے مجھے ٹیبل نہیں کرنے دیا کانگریس کے سارے کے سارے منتری اور ویدائق میرے پر ٹوٹ پڑے راجستان کی سب سے بڑی پنچائت جس میں کانون بنائے جاتے ہیں جس کے اندر لوگوں کے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اس جگہ ایک آدمی میرے ایک آدمی ڈائری تھی ایک ہاتھ میرا کھالی تھا پچاس سے زیادہ لوگ تھے ان کے بعد سو ہاتھ تھے وہ سارے کے سارے پوری طاقت سے پوری طاقت سے میرے سے ڈائری چھلی دائری چھلی کے بات کہتے ہیں وہ ڈائری میں کچھ ہے ہی نہیں دائری میں کچھ نہیں ہے تو دونے کیوں چھنا اور اس کو میڈیا کو کیوں نہیں دیتے تھے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے ایک ساتھی ویدائق اوشیا سے آنے والی دیویا مدیڑنا وہ کہتی ہے میری جان کو خطرہ ہے میں سرکسیت نہیں ہوں اور اس کے پچیس ملتے بعد اس ویدائق کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے ایک ویدائق ویدان صبح میں کہتی ہے کہ دس دس بارہ بارہ سال کی بچوں کے ساتھ دوس کرم ہو رہے ہیں یہ سرکار کیا کر رہی ہے آپ کو جباب دینا چاہیے سرکار کے سانتی دھاریوال کھڑا ہو کے کرتا ہے سرم آتی ہے مجھے بات سن کے ویدان صبح کے پڑل بھی کھڑا ہو کے سرکار کی طرف سے بکتے بھی جاتا ہے یہ مردوں کا پردیش ہے اور یہ بلاتکار تو مردان کی کی نیسانی ہے ایسی سرکار کے اوپر حقیقت ہی ہے ایسی ایسی لوگ سرکار کے اندر بیٹھ گئے اور جب اس سے کوئی بات پوچھتا ہے تو اس کے بعد میں کاروائی کرتا ہے مجھے ویدان صبح سے نسکاسیت کیا منتری سے مجھے برخواست کیا میں آپ سے پوچھ رہا پھر مجھے کہہ رہے کہ گھڑا ماں پھی مانگ لے میں نے کون سے گلتی کیے کیا گلتی کیے جب ماں پھی مانگ لوں میری جنتہ جنہوں نے مجھے بلایا ہے بالمی کی سماعت چلے گے برامن سماعت تک چھتیس قوم کے بھائی اور بہنوں نے مجھے آخرواد دیکھ رہاستان ویدان صبح میں بھیجا یدی میری گلتی ہے تو میں سو بار ماں پھی مانگو آپ سے ان سے ماں پھی مانگنا میرے کہاں سے منتا ہے یدی آپ چھاوستری کے لوگ کہہ رہے کہ میں ان سے ماں پھی مانگ لوں تو میں مانگ لیتا ہوں لیکن سچا ہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہو میں آپ سے اسی لئے آپ کے پاس آئے ہوں کہ مجھے ماں پھی مانگنی ہے کیا